مجنو لیلہ کے بارے میں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے میں اسی کی مطابقی سوال کر رہا ہوں مجنو لیلہ کے بارے میں یہ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت سخت کر دیا گیا ہے اب ہم میں آپ سے سوال پوچھ گئی اصل میں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالغ ہیں اور نوجوان ہیں تو گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی کرا دو تو وہ کہتے ہیں آپ ابھی بہت چھوٹے ہوں اب ہم ان کو یہ کیسے بتائیں کہ بھائی ہم چھوٹے نہیں ہیں اس کی کوئی ترکیم اگر آپ کی پاس ہے تو بتا دے بھائی مربانی دیکھیں آپ شادی کر کے بتا دیں ہو گئی ہے میں نے ایسے ہی کیا تھا سر مفتی صاحب میں سوچتا ہوں اگر چھپ کے کہیں شادی کر لوں ایسے نہ کبھی پتا چل جائے اتنا ماریں گے پتا بچہ چل جائے تو پتا تو چلانا ہے بھائی مار کھا لیں یار ضرب الحبیبی ضبیب محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے بیوی کی خاطر پٹیں گے آپ جب آپ کی وائف دیکھے گی کہ میرے سے شادی کر کے یہ پٹ رہا ہے اس کے دل میں آپ کی محبت کے کیسے جذبات پیدا ہوں گے آپ کو سوچیں میں آپ کو صحیح بتا دوں آج کل والدین اس بارے میں دلچسپی نہیں لیتے یہ دماغ سے نکالنے والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسے کام ہے جیسے اونٹ رکشے میں نہیں بیٹھ سکتا کراچی میں بٹھا دیا تھا کسی نے اونٹ کو رکشے تو والدین کو نہیں سمجھائے جا سکتا دیکھیں والدین کے بھی نا حقوق کی ایک حد ہے لیمٹ ہے شریعت میں سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد والدین کا ہے اس میں دو دور آئی نہیں ہو سکتا نماز آپ پڑھ رہے ہیں ماں آپ کو بلائے تو آپ حکم ہے کہ نماز توڑ کے جواب دوں باپ بلائے حکم ہے نماز توڑ کے جواب دوں اتنا حق ہے لیکن لا محدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان حقوق کی باؤنڈری نہیں ہے اور ان کو آپ کو شریعت نے ایسا غلام بنائے کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہوئی نہیں سکتی فقہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو والدین سفر سے روک رہے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہے کوئی دوسرا بچہ ہے خدمت کے لیے تو آپ کو وہ نہیں روک سکتے سفر سے آپ کی ظاہر ہے انسان سفر کرتا ہے تو تجارت کرتا ہے پڑھائی کے لیے تجارت آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انجینئر بنوں آپ کے ابا کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر ہی بننا ہے تو شریعت میں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ابا کی بات مانے اپنے والد کی آپ بولے یار میرا مائنڈ ادھر نہیں چل رہا میں کیسے میں کیوں ون ہو یہ تو ان چیزوں میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے اس لیے طرح نکاح بھی انسان کا لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کا بنیادی حق ہے تو اس میں والدین روک نہیں سکتے انسان کو ہاں فرق یہ ہے کہ لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے تو مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہے اس کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وسائل نہیں ہوں گے تو نکاح کون کرے گا اس سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ دیکھیں گورے کیا کرتے ہیں جتنے بھی پڑھتے ہیں نا اپنی اس پہ پڑھتے ہیں وہ وہ لوگ سائیڈ میں ہمارے کئی ریلیٹیو ہیں میرے کزن ہیں امریکہ گئے پڑھ بھی رہے ہیں شام کو یعنی شام کو جو ہے نا کوئی جوب بھی کر رہے ہیں وہ وہ اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ اسی سے نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کھوپڑی لڑائیں گے نا آپ کو بہت سارے پیسے کمانے کے طریقے آپ کی کھوپڑی شریف آپ کی تو ماشاء اللہ کھوپڑی بڑی وی آئی پی قسم کی ہے نہیں بالوں کو اگر ملا کے دیکھا جائیں تو آپ کو بہت سارے اس میں ایسے طریقے آئیں گے ذہن میں آپ کو کہ یار میں کیسے منتھلی اتنی ارننگ کر سکتا ہوں تو آپ ارننگ کرنا شروع کرتے ہیں اور شادی کر لیں آپ بتا دیں اب بک ہو کہ ہو گئی اب کیا کریں ابو مجبوری تھی اور اپنے والد صاحب سے کہا کریں ابو اگر آپ کے ابو آپ کو شادی سے روکے تو آپ میرے ابو بنتے تو ایسے ہی مجھے بھی کسی اور کے ابو بننے لیں آپ اس کے بغیر نہیں ہوتا آج کل نہیں یہ جو بے حیائی کا محول ہے نا جس طرح زنا ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے بہت ہی خطرناک حد تک پھیل رہا ہے تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا شادی ہو سکتی آپ کر کے بتا دیں یار کر لیے میں چھپ کے کر دیں چھپ کے کر لیں بتا دیں بہت ہو گئی کریں چھپ کے لیکن بتا دیں اس کو چھپا کے رکھے نہیں لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ مسئلہ لڑکوں کے ساتھ یہ جب کسی لڑکی سے چھپ کے نگاہ کرتے ہیں تو مرد نبھاتا نہیں ہے لڑکیاں نبھاتی ہیں جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں مرد نہیں نبھاتا وہ ایک پھر ٹینشن سمجھتا ہے دیکھو بیوی کو برداشت کرنا صرف انسان میں یہ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے آپ کے ابا کی بہو بھی ہے وہ آپ کی امہ کی بہو بھی ہے آپ کے بھائیوں کی بھابی ہے وہ تو جب آپ وائف کو چھوڑتے ہیں تو پورا خاندان انوال ہوتا ہے بھئی تم کیوں طلاب دے رہے ہو خاندان کی بدنامی ہے لیکن جہاں چھپن چھپائی ہو وہاں دو منٹ لگتے ہیں آدمی کو چھوڑنے میں تو اس لیے جب یہ کام کرنا ہے نا اگر تو پھر اس کا مطلب مرد بن کے کرنا ہے یہ چھوڑنے والا حساب کتاب میں نے جب کی تھی نا اور میں پکڑا گیا تھا